جناب انجل نسار صاحب کی پیٹرن کیاف جناب شیخ صدفراز صاحب اور ان کی تمام ٹیم جو یہاں پہ پشیف لائے صرف دو تین باتیں اصل میں میرے آج تھا خیال کے کیونکہ اتنی زبادہ تغیری کیا ہے چیر بین صاحب نے بندہ نہیں ہے لیکن چیر بین چیر بین وی آڈر دے دییا اس نے دیکھیں امد صدفراز جب یہ اپنے مشورہ کر رہے تھے تو انجل نسار صاحب سے ٹکٹ لینا فائنل حضرت ہماری سپریب قوز ہے نو بندوں کی لیکن میرے انجل نسار صاحب سے ٹکٹ لینا بھی اثار کام نہیں ہے یہ آج سے نئی اشیوز ہیں کیونکہ انہوں نے ہر ایک کیڈیڈیٹ کو توڑنا ہو چاہی ہر لحاظ سے سب سے پہلے اس کی اپنی جو ورث ہے اس کے بعد اس کی جو مارکٹ کی ورث ہے لیکن جو سب سے زوری چیز اس دفعہ اس سال میرے صاحب نے جب مجھے پوچھا عمر صفراز کے بارے میں تو میں نے کہا جی آج کال ایک چیز کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے تو میں نے کہا میاں صاحب آپ ایک چیز کی کمی بری شدت سے محسوس ہو رہی ہے اور وہ ہے وفادانی میں شردیا کہتا ہوں کہ جتنی وفادانی عمر صفراز میں ہے وہ مجھے نہیں میں شردیا کہتا ہوں یہ جیسے نہیں ہونے جا رہا ہے اس میں کیا ہے کس کا مقابلہ ہے اس میں مقابلہ ہے وفادانی کا اور بے وفائی کا اس میں مقابلہ ہے سچائی کا جوٹے کا اس میں مقابلہ ہے محنت کا بدیاں بھی کا میں سمجھتا ہوں کہ پچھے پچیس سال کا ساتھ چھوڑ دیا ایک دن پہلے میرے قابل اطرام ہے توانسو سے دور ایک دن پہلے جنہ کو وہ باہر ساتھ بیٹھے تھے الیکشن کی تیاری ہو رہی تھی کمپین کی تیاری ہو رہی تھی مارکٹوں کے نام آ رہی تھی اور چیمبر کی اندر جو میری میں تھی الیکشن ڈے کی وہ بن رہی تھی لیکن اگلے دن خبر آئی کہ وہ ہمارے قابل اطرام ساتھی ہم سے چھوڑ گئے ہیں اور کن کے ساتھ گئے ہیں کن کے ساتھ گئے ہیں وہ تو ہم نے ایک سال پہلے نکال دیئے تھے ان کا تو نام نشان نہیں تھا اور میں صاف کہتا ہوں ہونڈر پرسنٹ آپ میں سے کسی کو ان کا نام اطرام نہیں تھا لیکن ایک سال کے بعد کہا گیا کہ اصلی وہ ہیں ماشاءاللہ یہ جب سے ہمارے وہ ساتھی قابل اطرام ساتھی چھوڑ گئے ہیں یقین کیجئے میں قسم خدا کہتا ہوں لاہور کے کونے کونوں سے ہمیں چینر کو انجم نسار کو مبادباد آ رہی ہے کہ آپ کا بوجھ ہلکہ آ گیا ہم نے ان کا بوجھ ہلکہ آ گیا کہا کبھی آپ نے دیکھیں ہم نے پچھلے دو ماہ میں بارہ جلسے کیے بڑے بڑے گیڑی جلسے کیے بڑے بڑے ہم کہتے تھے بھی آپ بھی کچھ سے کچھ نہیں کہیں آپ بھی بارکنٹ میں نکلیں الیکشن آنے والے ہیں اگر وہ دو تین جگہ پہ گئے بھی ہیں تو وہ ہمارے ٹھکانے پہ گئے ہیں تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ میں نے جب کہا عمر صرف راز کے بارے میں اس کا تعلق رایا وفاداری تو ہے میں نے کہا عمر صرف راز وہ خالی آپ حدیث بزار کرنا سمجھیں عمر صرف راز کی جو محبت ہے وہ براندر روڈ میں ہے اس کی جو محبت ہے وہ ریوے روڈ میں ہے اس کی جو محبت ہے وہ ہارلوڈ میں ہے عمر صرف راز کی محبت جہاں وہ ٹھفیز سینٹر میں ہے اس کی جو محبت ہے وہ بدامی باپ میں ہے اس کی جو محبت ہے وہ ہارلوڈ میں ہے کہاں کہاں سے میں کہتا ہوں کہاں کہاں محبت ہے عمر صرف راز کی جس کا اندام صرف راز ہے اس کا مطلب کامیابی ہے انشاءالہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں آج کا جو دن ہے جب یہ خبر نکلے گی کہ میان جمعید سار نے امید سرفراج کوئی ٹکٹ ڈیٹ دیئے تو ابھی تک انہوں نے کوئی ابھی تک دوسری پارٹیوں نے کوئی اپنا کینڈے نہیں دیا یہ اس کی شکل دیکھنے کے بعد وہ مزید سوچیں گے کہ ہم نے الیکشن لڑنا سا ہی لڑنا پاکستان ملو